اسلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں حسین آباد فوڈ سٹریٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کا مشہور چرغہ تو یہاں پر جو چرغہ ملتا ہے وہ کافی مشہور ہے اور اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ اس کو منفرد بناتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تیس سال سے زائد ہو گئے ہیں ان کو یہاں پر اور یہ غوثیہ کے نام سے تین ریسٹورنٹس ہیں جو یہ تین بھائی ہیں اور ان تینوں کے یہ ریسٹورنٹس ہیں لیکن اس میں جو غوثیہ سلور سپون ہے وہاں پہ ہم پہنچے اور ہم نے وہی کا جو چرغہ تھا وہ ٹرائے کیا تو ٹیسٹ زبردست تھا اور اس کے جو مسالے تھے ان کی وجہ سے ان کا اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ کافی جوسی سا تھا تو یہ یہاں کا فیمس چرغہ ہے جو لوگوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور کافی دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ چرغہ ہے جو اس وقت یہاں پر سرپ کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو یہاں بیٹ کر کاتے ہیں بہت سے لوگ اس کو پارسل لے جاتے ہیں تو ہم نے یہاں بیٹ کر نہیں کھایا بلکہ اس کو پارسل لے جا کر جو ہے گھر پہ اس کو ٹیسٹ کیا تو ٹیسٹ اچھا تھا تو یہ چرغہ جن مسالوں میں تیار کیا جاتا ہے وہی مسالے یہ اس کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو آئیے مزید آپ کو دکھاتے ہیں مزید آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بھائی آپ کا نام کیا اور یہ بتائیں ریسٹورنٹ کا نام کیا ہے میرا نام محمد صلیر ہے ریسٹورنٹ کا نام ہے گوسیا سلوہ رسکون اور کہاں پر ہے لوکیشن یہ حسین آباد یہاں پر مشہور کیا ہے اس کا مشہور یہ چرغہ ہے گوسیا سلوہ رسکون کا اس کے ساتھ ملائی بوٹی ہوتی ہے گولا کباب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دشم کباب ہوتا ہے سب سے زیادہ پھیل سڑھی یہ چرگا ہے گوسیا سلوہ رسکون کا اس نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو تیس سال ہو گیا ہے جی ہاں اچھا تو یہ زائقہ جب سے منفرش کیوں ہے مسالے میں گا رہا ہے مسالے ہیں اس کے جو ہیں جو اس کا محنت بھی ہے مسالے بھی ہیں سب سے زیادہ اس کا اچھا مسالہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سولہ سترہ سور روپے کا پھول ہے ساڑھے آٹھ سور روپے کا آف ہے اس کے ساتھ فرائز ہے چٹنی اور مسالہ اور یہ کئی نیت میں تجار ہویا ہے کم سے کم ایک راڑ بیس میں تجار ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے جی ہاں ہاں گوز شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی